موسیقی جی تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پچھلے لیسن میں اڈوبی الیسٹریٹر میں کارٹن کریکٹر کو ٹریس کر رہے تھے اور ہم نے اس لیسن میں دیکھا کہ ہم کارٹن کریکٹر کو کس طرح سے ٹریس کر سکتے ہیں پین ٹول کی مدد سے اور ٹریسنگ کرتے ہوئے ہم نے کنچ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے تو چلیں ہم اس لیسن میں اپنی اسی ڈرائنگ کو وہی سے کانٹینیو کرتے ہیں اور اس کو نہ صرف کمپلیٹ کرتے ہیں بلکہ اس میں کلر بھی فل کر کے دیکھتے ہیں جی تو آپ لوگوں کو معلوم ہے ہم لوگ نے یہاں تک اس کو ڈرائی کر لیا تھا اور اس کی ہم بیسکلی آٹلائن جو ہے یہ سٹروک کے اندر بنا رہے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کا جو مین پوشن ہے باڈی کا یہ بنا لیا ہے اور اس کے جو آئیز وغیرہ یہ بھی کر لی ہیں اب ہم جو ہے وہ اس کی پیک ایک تو بنائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم وہاں سے آگے چلیں گے اچھا اس کو کرنے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ میں فلحال تھوڑی دیر کے لیے یہ جو آئیز میں نے بنائی ہے ان کا میں تھوڑا سا دور کر دیتا ہوں اور وہ دور کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ مجھے یہ پیک بنانے میں پرابلم نہ ہے تو لہٰذا اس کو میں جو ہے وہ اس طرح سے کروز ڈراؤ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمیں پریکٹس سے پتا چلے گا کہ ہم نے کہاں پہ آکے جو ہماری کرو ہے اس کو ہم نے بند کر دینا ہے کلوز کر دینا ہے اپنے پاتھ کو یا کہاں پہ ہمیں اس کو کانٹینیو کرنا ہے تو یہ چیزیں دیفینیٹلی جیسے جیسے آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ کو خود بخود ہی اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اچھا اب اس بات کو ہمیں جو ہے وہ یہاں پہ کلوز کر دینا چاہیے یا اس کو ہمیں کانٹینیو کس طرح سے ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے اچھا جی یہ میں نے بنا دی ہے اب اسی کو یہ کیونکہ اندر بھی ہے اس کو میں دیکھتا ہوں اگر میں آلٹ کے ساتھ اس کو میں ڈبلیکیٹ کروں اور اس کو تھوڑا چھوٹا کروں اور یہاں پہ لاکے رکھوں اور اس کو میں تھوڑا سا اگر ایڈجسٹ کروں تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری یہاں پہ آ جائے گی اس کو ہم تھوڑا سا اور اوپر کی طرف لے جاتے ہیں اچھا جی اب ہم آتے ہیں اس کے یہ پیک کے نیچے ایک اور تھوڑا سا پورشن بناوا ہے اس کی طرف اور اس کے لیے اگین اچھا اب یہاں پہ ہم لوگ ایک چیز جو بہت زیادہ یوز کر سکتے ہیں اور جس کا بڑا فائدہ ہوئی ہے کنٹرول جی کنٹرول جی کا مطلب ہے گروپ یعنی اب یہ دو میں نے سٹروکس بنا لی ہیں دو پات بنا لی ہیں تو ان کو میں گروپ کر کے یہاں پہ سائیڈ پہ نکال دیتا ہوں بعد میں آرام سے ان کو میں واپس لے ہوں گا مجھے بلکل کوئی بھی پرابلم نہیں ہونے والی ٹھیک ہے جی گروپ جو ہے یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں کنٹرول جی اس کی شاٹ کی ہے اور گروپ سے ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جو ملٹپل آبجیکس بنائے ہوتے ہیں یا ملٹپل چیزیں آپ نے کریئٹ کی ہوتے ہیں شیپس وغیرہ وہ آپ کی ایک گروپ کی صورت میں جو ہے وہ کنیکٹڈ ہو جاتی ہیں اور وہ پھر اکٹھی ہی جب آپ ان کو موف کریں گے تو وہ اکٹھی ہی موف ہوں گی اس کو میں یہی سے میں نے اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ والا جو پوشن ہے یہ جو میں نے پہلے سائیڈ پہ رکھا ہے یہ بیسیکلی اوپر آ جائے گا اور اس کو میں رائٹ کل کر کے رینج میں برنگ ٹو فرنٹ کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ ابھی آپ کو تھوڑی سی کنفیوجن یہ ہو رہی ہوگی کہ یہ لائن اس لائن کے اوپر کیوں آ رہی ہے تو یہ پریشان نہ ہو جب ہم اس کے اندر کلر کریں گے ییلو تو وہ ییلو کلر اس کے اوپر آ جائے گا اور اس کے اندر بلیک کلر کریں گے تو وہ اس کے اوپر آ جائے گا پیروں کی طرف آتے ہیں اس کے یہاں سے اب یہ جو اس کے ہم فیٹ ہیں ان کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں کہیں پہ بھی اگر آپ کا پاتھ مس ہو جائے تو دوبارہ وہیں پہ جا کے کلک کریں جہاں سے آپ نے پاتھ اپنا چھوڑا ہوتا ہے تو آپ کا جو پاتھ ہے وہ بلکل وہیں سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس میں کوئی بلکل بھی پرابلم والی بات نہیں ہے اور بلکہ اسیز کو آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اب یہ دیکھیں میں کافی اس کو زوم کر کے کافی ڈیٹیل میں اس کو جو ہے وہ ڈراؤ کر رہا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے نا شیپ کو فالو کرنا ہے یعنی جس شیپ کو بھی ہم create کر رہے ہیں یا trace کر رہے ہیں ہم نے اس شیپ کے ساتھ ساتھ چلنے اور اس کو بلکل فالو کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ بعد میں جب ہم اس کے اندر کلر وغیرہ فل کریں گے تو وہ اچھی لگنی چاہیے اسی طرح سے یہ اب ہمارے پاس کچھ over type شیپ ہے اس کو بھی ہم اب یہاں پہ یہ جو کروز ہیں ان کو کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ smooth سے smooth رکھ سکیں اتنا رکھیں اور یہ definitely چیز آپ کو جو ہے وہ practice ہی آئے گی جتنی practice آپ کرتے جائیں گے pen tool کی آپ کی جو curves ہیں وہ اتنی smooth ہوتی جائیں گی آپ کی drawing کی آپ کی illustration کی اور آپ کی جو path ہیں وہ اتنے زیادہ well connected well thought ہوں گے اچھے طریقے سے سوچے ہوئے لگیں گے اور آسانی کے ساتھ آپ جو ہے وہ drawings کو complete کر سکیں گے چلیں جی اب یہ دوسرے والے side پہ آتے ہیں دوبارہ میں pen tool پہ آ رہا ہوں اور یہ shift یاد رکھیں pen tool کے ساتھ اب shift کرتے رہتے ہیں یعنی اب selection tool پہ shift کر کے واپس دوبارہ pen tool پہ آ جاتے ہیں تو یہ shift بھی آپ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ بیچ میں کرتے رہنا پڑتا ہے تو اب اس کو میں complete کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ دیکھیں غور کریں کہ میں shape کو جو ہے وہ follow کرنا چاہ رہا ہوں اب یہاں پہ یہ مجھے ذرا تھوڑی سی sharp سی لگ رہی تھی یہ تھوڑا سا اس کو میں ہلکا سا curve دے دیتا ہوں اور اس کو میں اب continue کرنا چاہ رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ لیں جی یہ بھی ہمارے pair بھی تقریباً almost اس کے character کے جو feet ہیں یہ بھی almost done ہے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ پہلے تو اپنے paths کو دیکھیں گے observe کریں گے کہ وہ ٹھیک ہیں کوئی path ہمارا کہیں سے missing تو نہیں ہے کہیں سے خراب تو نہیں ہے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر جو ہے وہ اس میں color fill کرنا جو ہے وہ شروع کریں گے اور اس کے لئے بھی ایک بڑے مزے کا ہمارے پاس tool یہاں پہ available ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مدد سے ہم بڑی آسانی سے اس کا جو color ہے وہ ہم کر سکتے ہیں یہ آخری میرے پاس ایک چھوٹی سی shape رہ گئی ہے یا path رہ گیا اس کو میں complete کر لیتا ہوں یہ لیں یہ ہمارے path جتنے اس drawing میں تھے وہ complete ہو گئے اچھا نہیں ابھی یہ تھوڑا سا ہمارا eyes کا portion رہتا ہے اس کو ہم اندر لے آتے ہیں واپس ٹھیک ہے جی اور اسی کو ہم کر لیتے ہیں alt کے مدد سے duplicate اور یہ جو اوپر ہم نے رکھنا ہے یہاں پہ ہم اس کو کیونکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو eyes ہیں یہ اس کی double layer میں یہ بیچ میں آپ کو ایک black color کی layer نظر آ رہی ہے تو وہ ہم یہی سے اس طرح سے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اچھا جی اسی طرح سے اگر اس کو میں alt کر کے یہاں پہ لے آؤں تو میں اس کو یہاں پہ بھی adjust کر سکتا ہوں بڑے آرام سے یہ دیکھیں selection tool کی مدد سے ہم اس کو easily کر سکتے ہیں adjust اب یہ تھوڑا سا آپ کو confusion آری ہوگی گڑھ بڑھ ہو گیا تو یہ بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی بلکل clear ہو جائے جب ہم اس میں color fill کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے جی ابھی fill حال میں اس کو complete چلیں اس کو بھی draw کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو اس میں تھوڑا سا portion ہے یہ بھی رہنا جائے اور اس والی چیز کو بھی ہم یہاں سے pen tool کی مدد سے ہی draw کر لیتے ہیں ویسے یہ آسان ہے کہ آپ shape کی مدد سے circle کی مدد سے lips tool کی مدد سے بنا لیں لیکن چلیں اس میں کیونکہ ہم practice ہی pen tool کی کر رہے ہیں تو پھر اس لیے میں نے کہ چلیں اس کو draw ہی کیوں نہ کر لیں تاکہ آپ کچھ مزید pen tool کی practice ہو جائے اور shape بھی perfect سی بن جائے اس کو complete کرتا ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پہ چیز دھیان کریں یہ بن چکی ہے اب مجھے کیا کرنے رائٹ کلک کر کے range میں جانے اور جو چیز جس کے آگے ہے اس کو اس کے آگے رکھنے اب color ہم کس طرح سے کریں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک tool ہے eye dropper tool لیکن color کرنے سے پہلے مجھے یاد ہے کہ میں اس opacity کم اندر کلر کرنا شروع کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے shape کو select کیا یہ میں اے dropper tool پکڑا اور میں اس کے اندر کلر دیا یہاں پہ پہلے میں میری اندر والی shape ہے اس کے اندر کلر کروں گا اس کے لئے بہتر ہے اس کو ہم نے کیا گروپ اس سے پہلے کوشش کریں کہ ساری جو shapes ہیں ان کو آپ ایک بار ungroup کر لیں تا کہ کسی بھی shape میں color کا کوئی بھی problem نہ آئے اچھا اس shape کو بھی میں alt کے مدد سے duplicate کر لوں اور تھوڑا سا اندر لیں تو یہ دیکھیں یہ والا میرا portion ہے یہ بھی cover ہو جیسے کہ یہ yellow آگیا اس کے بعد ہم دوبارہ black بنا دیتے ہیں لیکن اس کو ہم تھوڑا سا واپس باہر کی طرف نکال لیں گے چال لیں اچھا جی یہ اب ہم نے دیکھیں color fill کر دیا اور آپ کی confusion بھی دور ہوگی یہ دیکھیں آپ کا color fill ہو ہو گیا اب اس پہلے آپ نے selection کر نی ہے اس shape کے جس میں color کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے آئی dropper tool سے color کر جانا ہے اب یہ دونوں کیونکہ same black ہیں تو میں نے دونوں کو shift کے ساتھ پکڑا اور میں نے color کر دیا اب یہ مسئلہ ہے یہ اس سے بچنے کیلئے آپ کو کیا کرنے arrange اور send to back send to back کر دیا تو ہماری پیچھے کی طرف چلے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح سے میں آتا ہوں اس shape کے اوپر اور یہ eye dropper tool سے color کر دیا اب again اس کو arrange اور arrange send to back تا کہ جو اوپر والی shapes ہیں وہ ساری کی ساری نکل لیں یہ پکڑا یہ اس کو اور eye dropper tool سے color کر دیا یہ دیکھیں یہ سارا color جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے یہ ساری جو shape ہے اس کو select کروں گا اور اس میں eye dropper سے میں کر دوں گا color یہ دیکھیں یہ رہا ہے تو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کیا کرتا ہوں میں ایک نئی layer بناتا ہوں یہ سے میں rectangle لیتا ہوں اور یہ میں اس کو add کرتا ہوں اس کو میں کرتا ہوں جی arrange میں جا کے send backward ہم کیا کرتے ہیں اس کو سارے کو پکڑتے ہیں اس کو کرتے ہیں group یعنی control G اور اس کو کر لیتے ہیں arrange میں جا کے bring to front اس کے پیچھے اب ہم اس کو رکھیں گے اچھا یہ actually layer جو ہے وہ میری کیوں کے اوپر پڑی تھی اس لیے وہ اس کے میرے character کے اوپر آرہا تھا تو لہٰذا اس کو سارے کو ہم پہلے پکڑ arrange میں اس کے feet ہیں وہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں یہ جو feet ہیں جی یہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس layer کے اندر اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنی layer کو open کر کے اس کے اندر کیا مسئلہ آرہا ہے جناب علی feet کا یہ دیکھیں یہ feet ہیں اس ہی کے اندر اور چلیں کوئی بات نہیں اس کو اگر ہم open کریں تو یہ خیر ہمارے feet پہ نظر آ جائیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری shape تھی دوبارہ لے آتے ہیں اس کو black color دے دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری یہ shape ہے یہ complete ہو چکی ہے جی تو پورا کارٹون کریکٹر جس طرح ہمارے پاس تھا بلکل ویسے ہم نے pen tool بنا لیا تو اب یہ کافی سارے tools آپ کو پتا چل گئے اور خاص صور پہ pen tool آپ لوگوں نے سیکھ لیا اور آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کارٹون کریکٹر لینا ہے اور اس کو موسیقی موسیقی